السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریس ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوا ہوں پیارے دوستوں کے کافی بھائیوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ پیارے بھائی ہمیں جوکی جیکز ہو جے کی جو ٹائمنگ ہے شیٹل ٹائمنگ ہے وہ کر کے دکھا دیں اس کی ویڈیو میں بتا دیں ہمیں کہ وہ کیسے کرتے ہیں آج اس ٹروپک پر میں ویڈیو بنائی ہیں حضر ہوا ہوں لیکن ویڈیو کو طرف جانے سے پہلے میرے چھوٹی سرکویسٹر کا میرے چینل جوکی ٹرکس کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو لازمی سپریس کر لیں تاکہ ایسی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ اگر آپ سلائی مشین خریدنا چاہتے ہیں سیکنڈ اینڈ چینل امپورٹ سلائی مشین خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گی میں نے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کی ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی سلائی مشین ہے مختلف پرائز ہیں آن لائن پاکستان میں آپ کسی بھی جگہ سے گھر بیٹھ کر ہم سے خرید سکتے ہیں آن لائن مگوا سکتے ہیں پورے پاکستان میں گھوڈ ٹرانسپورٹ کے ذریعے مگوا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوٹ کو اتارنا ہے ایک ایک چیز کر کے آپ نے ساری چیزیں ریموو کر لینی ہے اتار دینی ہے جو جو میں اتاروں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پیارے دوستو پیارے بھائیو اگر سکپ کریں گے تو جو مین ٹرک ہوگی مین ٹوپک ہوگا وہ آپ مس کر جائیں گے اور بعد میں پھر کافی بھائی کمنٹ کرتے ہیں کہ پیارے بھائی جیسے آپ نے بتایا ویسے ہماری تو ٹائمنگ نہیں ہو رہی سلائی مشین کی مسئلہ کر رہی ہے اس لئے کہہ رہا ہوں ویڈیو کو بغیر سکپ کیے لاس تک دیکھیں اور اپنی سلائی مشین کی اچھی ٹائمنگ کرنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ پٹریو دندال نیڈل پلیٹ سلائی پلیٹ یہ فوٹو گئی رہا ہے آپ نے اتار لینے ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک شیٹل جو ہے وہ سلائی مشین کے اندر فیٹنگ کر لی ہے تین پیج لگے ہوتے ہیں وہ آپ نے لگا لینے ہے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شیٹل کی جو نوک ہے میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے نظر آجائے یہ دیکھیں شیٹل کی جو نوک ہے سوئی کے جو کٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ دھاگہ ڈالتے ہیں اس سوپر ایک کٹ ہوتا ہے میں آپ کو آگے بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے سوئی کے کٹ کے اندر سے جو ہے نا شیٹل کی نوک گزرنی چاہیے اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ شیٹل کی نوک سوئی کے ساتھ زیادہ نہ ٹائٹ ہو زیادہ نہ اس کے اندر وایا ہو صرف ایک وال رتی بھرابر جو ہے نا اس کے اندر پلے ہو تاکہ دونوں چیزیں چل سکیں اگر زیادہ شیٹل کی نوک سوئی کے ساتھ لگے گی رگڑیچے گی تو پھر وہ شیٹل خراب ہو جائے گا سوئی خراب ہو جائے گی یہ آپ نے نہیں کرنا یہ آپ نے دیکھنا اس سے آگے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور کیا کرنا یہ دیکھیں شیٹل کے میں نے اندر سوئی رکھی ہوئی ہے جتنا سراخ نیچے نظر آ رہا ہے اتنا سراخ نیچے نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو شیٹل کا کاٹ ہے یہ دیکھیں سوئی کے کاٹ کے اندر سے گزرنا چاہیے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں لہذا تاکہ آپ کو نظر آ جائے اس کے علاوہ آپ نے شیٹل کو اوپر چیک کر لینا کسی قسم کی کاٹ وغیرہ نہ ہو یہ دیکھیں اس کی چیک کر لینا اگر کوئی مسئلہ ہو ان کے اوپر تو آپ نے ریگ مار سے اچھے طریقے سے اس کو صاف کر لینا ہے اس کو ملہم کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے ایسے چیک کر لینا ہے جیسے میں چیک کر رہا ہوں کسی قسم کا شیٹل کو اوپر کاٹ وغیرہ نہ ہو سوئی وغیرہ نہ ٹوٹے ہو اور شیٹل کے اندر پلے بھی نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں آپ نے سیکھ جانی ہے دیکھ لیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ شیٹل کی جو نوک ہے وہ سوئی کے کٹ کے اندر سے گزر رہی ہے ایسے اگر آپ کریں گے تو آپ کی ٹیمنگ سو فیصد ٹھیک آئے گی بہترین آئے گی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کرتے اور گھنٹی کو لازمی سے پریس کرتے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ